سلام stillility students آج جو traffic ہم لوگ cover کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ships and submarines ships and submarines basically اپلیکیشن ہے ہمارے پاس principle of floatation کی شیپس and submarines application ہے ہمارے پاس principle of floatation کی اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ships, submarines, boards کس طرح سے ہمارے پاس ان میں principle of floatation فال کر رہا ہے سب سے پہلے وہ ایک wooden block example لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک وڈن بلوک ہے وہ سرفیس کے اوپر کیوں فلوٹ کر رہا ہے اس لئے فلوٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا ویڈ جو ہے وہ وارٹر والیم کے ویڈ سے کم ہے یا وارٹر والیم وارٹر کا جو والیم میں وہ گریٹر ہے وڈن بلوک سے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس پرنسپلا فلوٹیشن ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی چیز جو ہمارے پاس وارٹر میں فلوٹ تب ہی کرتی ہے جب اس کا ویٹ یا تو وارٹر کے ویٹ کے ایکول ہوتا ہے یا اسے کم ہوتا ہے جب اس کا ویٹ اس اوبجیکٹ کا یا اس باڈی کا ویٹ جو ہے وہ وارٹر کے ویٹ کے ایکول ہوگا وہ اس وارٹر کے ویٹ کے ایکول ہوگا تب ہمارے پاس پارشلی فلوٹیشن کا پروسس آئے گا جب اس کا ویٹ وارٹر کے وولم سے کم ہوگا وہاں پر ہمارے پاس کمپلیٹلی فلوٹیشن کا پروسس آئے گا ٹھیک ہے اتنی سی بات آپ کو پہلے سے ہی کلیر ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے شیپس اینڈ بوٹس شیپس اینڈ بوٹس ہم ہمارے پاس جو ہے نا مطبق کس لیے یوز کرتے ہیں ہم لوگ شیپس اینڈ بوٹس کس لیے یوز کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے دیکھ کیری پرسینجرز اینڈ گوڈز اوور وارٹر یہ ہمارے پاس وارٹر کے ذریعے ہمارے پاس جو مسافر ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ سمان ہوگا ابھی لے کر جاتے ہیں شیپس اینڈ بوٹس کے ذریعے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ اس میں کتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس مندر میں یا دریا میں ڈوٹتے نہیں ہیں کیوں نہیں ڈوٹتے کیونکہ ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے جو ہمارے پاس وارٹر کی اپ تھرسٹ کی فورس ہے اس سے جو ہمارے پاس وارٹر کا والیم میں وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس شیپس اینڈ بوٹس ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے جو ہمارے پاس وارٹر کی اپ تھرسٹ کی فورس ہے وہ زیادہ لگ رہی ہوتی ہے ان کے اوپر اس وجہ سے یہ ہمارے پاس سرف اس کے اوپر رہتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیب میرین سیب میرین کیا ہے آپ دوز سیب میرین کیا ہے آپ دوز ایک ایسی مشین سمجھ لیں آپ جو ہمارے پاس جو پانی ہے اس کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور اس کے نیچے بھی کام کرتی ہے یعنی وہ سمندر کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور سمندر کے نیچے جا کے بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس سیب میرین ہے یہ وارٹر کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور وارٹر کے نیچے بھی کام کرتی ہے اب آپ لوگ یہ سوچو گے کہ وہ ویڈ کے اوپر چلو جب کام کر رہی ہے پھر تو مان لیا کہ اس کا ویڈ جو ہے وہ کام ہے لیکن اس کا ویڈ زیادہ کیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کا ویڈ زیادہ کیسے کر لیتے ہیں کہ وہ ویڈ کے نیچے جا کے بھی کام کر لیتی ہے ہوتا ہے یوں ہے اس میں کہ اس کے اندر ٹینکس لگے ہوتے ہیں جب ہم لوگ نے اپنی جو سیب میرین ہے اس کو ویڈ کے نیچے لے کے جانا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو اس کی ٹینکس ہیں ان کو فیل کر لیتے ہیں ان کو واتر سے فیل کر لیتے ہیں ان ٹینکس کو اور جو ہمارے پاس جب سیم میرین ہے جو آپ دوز ہے اس کا ویڈ زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی کیا وہ سنگ کر جائے گی لیکن جب ہم لوگوں نے اوپر آنا ہوتا ہے سطح پر آنا ہوتا ہے سرفیس پہ آنا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس ٹینکس ہیں ان میں سے پانی کو خالی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پانی نکال دیتے ہیں اس میں ہوا برد دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سیب میرین ہے وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو پرنسپل آف فلوٹیشن ہے وہ شیپس میں بورٹس میں سیب میرینز میں اس طرح سے ہمارے پاس پارٹسپیٹ کر رہی ہے نیکسٹ ہے اگزامپل ہے ہمارے پاس اگزامپل سیون پرنٹ سکس ہے بیرز فورٹی میٹر لونگ لیندھ کتنی ہے فورٹی اور ایٹی میٹر برار اس کی بیرز کتنی ہے ایٹ میٹر ہوس سائیڈز آر ورٹیکل فورٹس پارٹسپلی لوڈیڈ ان دہ ووٹر ایف ٹویل لیک فائیف تھاؤزن نیوٹر آف کارگو ایڈڈیڈ ہاو مینی میٹرز ویل ایٹ سنگ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایک بیرز ہے جو چالیس میٹر لمبا ہے اور آٹھ میٹر چورا ہے یعنی یہ ہمارے پاس لیندھ ہے یہ ویڈھ ہے اور اس کے بعد اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے ٹویل تھاؤزن ٹویل لیک فائیف تھاؤزن ہاو مینی میٹرز ویل ایٹ سنگ یعنی ہم لوگ نے فائنڈ آٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہائٹ اب جو ہمارے پاس ایڈیا کا فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لیندھ انٹو ویٹ ایڈیا ایڈیڈ ایکول ٹو لیندھ انٹو ویٹس اب ہمارے پاس لیندھ کتنی ہے فورٹی ہے ویٹس کتنی ہے ایٹ ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس یہ آگیا ہے اس کے بعد کیا آیا ایڈیشنل لڈ ٹو کیری یہ ہمارے پاس ویلی دی گئی ہوئی ہے انکریز اپترس فورس آف واتر مست بی ایکول ٹو دھا ایڈیشنل لڈ ہنس فورس کا فارمولہ کیا ہے ایف ایس ایکول ٹو رو وی جی ہمارے پاس جو والیم ہے جو ہم لوگ نے ہائٹ فائنڈ آٹ کرنی ہے ہمارے پاس ہائٹ کا فارمولہ کس طرح سے آئے گا جب ہمارے پاس والیم ہے جو ہمارے پاس والیم وہ کس کے ایکول ہوتا ہے v is equal to h into a یعنی والیم کس کے ایکول ہے height into area height into area اب ہمارے پاس area تو ہے ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا فائنڈ آٹ کرنی ہے height اب height ہم لوگ نے ویسے ہی فائنڈ آٹ کرنی ہے area ہمارے پاس ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ کیا find out کریں گے v یعنی volume find out کریں گے volume کہاں سے آئے گا f is equal to rho v g ٹھیک ہے f is equal to w اب جو ہمارے پاس w وہ کہتا ہے اگر f جو ہے rho v g کے equal ہے تو ہمارے پاس w جو ہے وہ rho v g کے equal ہے v کی value ہم لوگوں نے find out کرنی ہے water میں ہمارے پاس جو rho کی value کیا ہے thousand kilogram per meter cube g کی value بھی ہمارے پاس ہے v کی value یہیں پہ رہ جائے گی یہ دونوں factors multiply ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آگے divide ہو جائیں گے ہمارے پاس v کی value آ جائے گے next ہمارے پاس height کا formula کیا ہو جائے گا h is equal to v over a values put کریں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا next انشاءاللہ ہم لوگ elasticity کریں گے ok